اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے دوستوں آج میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اور پاکستان کو تھوڑا سا کمپیر کروں گا باقی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اور خاص طور پر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا اس کے ساتھ خورا سا کمپیر کروں گا پاکستان کو آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان کہان لائک کرتا ہے اور پاکستان کس طرح سے انڈیا سے کمپیٹ کر رہا ہے تو سب سے پہرہ تو دوستوں شاید تھوڑا سی میرے آج کی ویڈیو ہے تھوڑی تلخ ہو وہ اس لیے کہ میں آج وہ فیلڈ وہ اس پرائنٹ کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جس میں ہم بہت لیک کرتے ہیں باقی تمام دنیا والوں سے خاص طور پر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا اس کے ساتھ ہم بہت لیک کرتے ہیں اپنی اس فیلڈ کے اندر تو شاید تھوڑی سی باتیں بھی بول جاؤں اس میں تو اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ کہ اس ویڈیو کے بعد کوئی مطلب یہ آخذ نہ کری اس ویڈیو سے کہ میں انڈیا پاس ہوں کے پر کوئی بھی ایک ایج دیانا چاہ رہا ہوں صرف میں کمپیر کر رہا ہوں کہ انڈیا آئیٹی کی فیلڈ میں کہاں ہیں اور جو ہمارے اس پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ کہاں لائک کرتے ہیں آئیٹی کی فیلڈ کے اندر اور ہم کس قدر اور کتنی ہم نے اس کے اندر انویویشن کی ہیں کتنا کام کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر تو سب سے پہلے تو میں آپ ساتھ ایک کچھ جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کروں گا کہ دوہزار انیس ہے کچھ تھوڑا سا پرانڈ ڈیٹا ہے شیئر وہ تھوڑا سا انڈیا ہے ہمراہ ہم سایہ ملک ہے اس کی کیا انکم ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو آئیٹی جو ہے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیلڈ ہے کسی بھی آپ ملک کو لے لیں اس کی جیڈی بی کے اندر اس کی بہت ساری اس کا بہت بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے آئیٹی کی فیلڈ کا اس کو بہت بیک اپ سپورٹ دیتی ہے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اگر ملک کی آئیٹی کی فیلڈ اچھی ہے وہ اچھا پروڈیوز کر رہے ہیں اپنی آئیٹی کے اندر ڈیفرنٹ انویویشنز کر رہے ہیں تو ملک آگے بہت ترقی کر سکتا ہے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے وہ خود مختار بن سکتا ہے صرف ایک اس فیلڈ کے اندر بہت ترقی کرنے کے بعد جو ڈیٹا ہے وہ شیئر کرتا ہوں تو تو سب سے پہلے دوستو یہ کہ جو انڈیا کا ٹوٹل اوورال 2019 کے اندر جتنا انڈیا کا ریوینیو تھا آئیٹی کی فیلڈ کے اندر وہ کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو ایک سو اسی یو ایس بلین ڈالرز تھی ایک سو اسی یو ایس بلین ڈالر انڈیا کا 2019 تک یہ ریوینیو رہا آئیٹی کی فیلڈ میں یہ شاید 2020 کے اندر اور جو کرنٹ جو ڈیٹ ہے اس کے اندر شاید تھوڑ سے ڈیفرنٹ ہو لیکن اگر ہم اس ڈیٹ تک پاکستان کو انڈیا کو کمپیٹ کریں تو پھیر کیا ہے تو ایک سو اسی جو یو ایس بلین ڈالرز ہیں وہ انڈیا نے جنریٹ کیا ریوینیو 2019 کے اندر اور اس میں سے ایک سو اسی بلین ڈالرز جو تھا وہ تھا 99 بلین ڈالرز تھا اور اس کے علاوہ جو دومیسٹک ریوینیو تھا وہ 48 بلین ڈالر تھا یو ایس کا یعنی کہ جو 99 بلین ڈالرز تھے وہ تھے ایک سو اسی بلین ڈالرز کے مد میں اس کو حاصل ہوئے اور جو بقیہ جو 48 بلین ڈالرز ہے وہ اس کو ڈومیسٹک ریوینیو کے اندر کے مد میں اس نے حاصل کیے اور جو اس کا انکریزنگ ریٹ ہے مطلب وہ کتنا کر رہا ہے آئی ٹی کے فیل کے اندر وہ ہے تھرٹین پرسنٹ تھرٹین پرسنٹ وہ ہے اور اگر میں پاکستان کی بات کروں پاکستان صرف پاکستان کے جو آئی ٹی کی فیل ہے وہ صرف صرف ون پرسنٹ جو ہمارے جو آور آل جی ڈی پی ہے اس کے اندر وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے پاکستان کو صرف ون پرسنٹ اور وہ کتنا ریوینیو کر دیا ہے یہ جنریٹ صرف تین بلین یو ایس ڈالرز اور انڈیا کا ایک سو اسی بلین ڈالر اپ ٹو دوہزار دوہزار انیس اور پاکستان تین سے لے کر چار بلین ڈالر کی ضمیبن کہیں لائی کرتے ہیں دوہزار انیس تک اور صرف ون پرسنٹ جو ہے یہ جو ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر یہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ اس جو ڈیٹا ہے آپ کو اس کینگ پہ بھی شو ہو رہا ہوگا آپ اس ڈیٹے سے بہت خوبی نظر لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنا فار بہائنڈ ہیں کتنا لیک کر رہے ہیں انڈیا سے اس آئی ٹی کی فیل کے اندر ہے سب سے اپنے بات کریں کہ کیوں اتنا لگنگ آ رہا ہے تو ہم سب سے بڑے فیکٹر ہوا ہے کہ ہم یہاں پر قوالیٹی انجینئرز نہیں کر پا رہے ہم جو پاکستان میں قوالیٹی انجینئرز ہیں وہ پروڈیوز نہیں ہو پا رہے اور انڈیا والے ہیں وہ قوالیٹی انجینئرز پروڈیوز کر رہے ہیں ان کے پاس بہت ایسے ایسے بہت بڑے اینسٹیوٹ کے ہیں جو وہ کر رہے ہیں پروڈیوز کوالٹی انجینئرز انڈیا جو ہے وہ ایک لیول کی جو ہیں انجینئرز وہ پروڈیوز کر رہا ہے اور میں نے بات کی کہ وہاں پر بہت سارے ایسے انسٹیٹوٹس بھی ہیں نوکہ کوالٹی انجینئرز پروڈیوز کر رہے ہیں کہ اگر میں نام بلوں تو وہاں کا سب سے مشہور آئی آئی ٹی جو ادارہ ہے انڈیا کا یہ اس کا دنیا میں ایک مانگ ہے میں کہتا ہوں ایک لیول ہے دنیا کے اندر دیکھیں ایک اچھی چیز ہے وہ ان کے پاس آئیٹی کے فیلڈ کے اندر ہے تو میں اس کو مان رہا ہوں لیکن ہم کیوں لیک کر رہے ہیں آج کیا ہمارے پاس کوئی اچھا کوئی ادارہ جو اچھے قوالٹی انجنیرز ہیں وہ پروڈیوس کر رہا ہوں اب اگر ہم بات کر لیں نسٹ کی تو وہ بھی چلیں کافی حد تک بہتر ہے باقی تمام سے وہ بھی کافی اچھے انجنیرز پروڈیس کر رہا ہے کافی آج کار انہوں نے بھی کافی اے آئی کے اوپر اور آئیٹی کے اوپر کافی کام شروع کیا ہوئے بہت اچھی ان کی سکسیس جا رہی ہے لیکن پھر بھی اگر بیچ ہے ون فیفٹی کا جو بھی ہے میں جو نہیں پتا کتنے کا ہوتا ہے بیچ وہاں پر اس کے حد سے بھی وہ پسر پچاس سے لے کر ساٹھ جو ہوں گے وہ ہی اچھ جو ہیں انجنیرز باقی جو ہیں وہ بلو در لائن ہی ہوں گے ایون میں پڑے پاکستان کی بات کروں تو وہاں بھی ایسا ہی سی نا کہ ہم لوگ اتنی کوالٹی کے انجنیرز پروڈیس نہیں کر پا رہے پروڈیوز that's why we are lagging in this field from ہم انڈیا اور جو انڈیا ہے وہ اس field میں بہت اچھی اچھا کام کر رہا ہے اور اچھے جو ہیں انجنیرز باقی کروا رہے پروڈیوز اپنے انہوں نے اچھے رکھے ہوئے انسٹیٹوٹس اور اچھا ان کا رکھا ہوئے جو اپنے جو گول ہے انہوں نے اچھا کیا ہوگا سیٹ اور that's why وہ اچھیف کر رہے ہیں ہم نے اس کو تو بڑھنی کہتا ہے جو ہمارے ایچی سی کا جو سارا فریم سیٹ ہے کہ ہم نے کس جگہ پہ کیا کچھ پڑھنے سب کچھ ویڈیوز نے سیٹ کیا ہوئے لیکن ایک تھوڑ بہت ان کا بھی فالٹ ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو جو بڑا فالٹ ہے وہ ہمارا اپنے کہ ہم خود اس field میں آگے نہیں بھرتے ہم خود آگے نہیں جانا چاہ رہے ورنہ ہمارے پاس google ہے ہمارے پاس youtube ہے کیا کچھ ہم یہاں سے نہیں سیکھ سکتے لیکن ہمارا اصل میں بات یہ کہ ان تمام جو بہا کے ممالک ہیں انہوں نے اور ہم نے خود بھی اپنے آپ کو ان باتوں میں میں فسار لیا کہ کون ابھی غدار ہے کون وفادار ہے کون چوڑی کر رہے ہیں کون ڈاکے دار رہے ہیں پاکستان کے اندر کون کس حامل میں لگا ہوئے پاکستان کی پوری جو قوم ہے وہ اسی پیچے لگی ہوئی ہے کہ بھئی کون کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کسی نے اس میں نہیں دیکھا کہ ہم آئی ٹی فیل میں کہاں لائی کر رہے ہیں ہم باقی جو چگہ پہ ہیں وہاں پہ کتنا پیچھے ہیں اس ملک سے اور وہ کیا چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم اسی کاموں میں الجھے رہے ہیں ایک اسی کام میں لگے رہے ہیں کہ کون سا بندہ پاکستان کے ساتھ قدار ہے انہیں اس کام سے کیا گرسل کون قدار ہے کون رفادار ہے یہ تو ہمارا اپنا کام تھا لیکن انہوں نے اس طرح جو چھوڑتے ہیں کہ شوش ہے کچھ دنر بعد اور یہاں پوری جو نوجوان قوم ہے وہ اسی کے اندر لگ کر اسی کے اندر پر اپنی جو اصل مقصد کو کھو چکی ہے اصل مقصد کے پیشے سے ہٹ چکی ہے کہ ہم نے پاکستان کو تھوڑا سا آگے برہان ہے ہمارے یہاں پہ کیا گول ہوتا ہے کہ ہم بڑا جی پئی لے لیں اچھا جی پئی سکور کر لیں لیکن کسی مطلب پر نہیں کسی مقصد کا نہیں ہے وہ جی پئی اگر وہ ہم کو ایک تعلیم یاستہ انسان درد نہ سکے اگر تو وہ ہم پاکستان کو آئیٹی کی فیلڈ میں آگے نہ لے کے جا سکیں تو کسی بھی مقصد کا یہ ہمارے جی پئی نہیں ہے کسی بھی ہمارے کام کا نہیں ہے جی پئی اس کے علاوہ دوستوں میں آپ ساتھ ایک اور انفرمیشن شیئر کرتا ہوں وہ یہ کہ جو انڈیا ہے انہوں نے ایک اپنا اپنے کنٹری کے اندر اسیمبل کر کے ڈیزائن سب کچھ اپنے کنٹری کے اندر کر کے ایک جو مائکرو پوسیسر ہے وہ کیا ہے ڈیزائن اس کا نام ہے شکتی وہ ہے شکتی مائکرو پوسیسر اور یہ ٹوٹلی جو ہے یہ انڈیا کے اندر ڈیولپ ہوا ہے اور کس نے کیا ہے انڈیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراز یہاں پہ اس انسٹیٹیوٹ نے یہ ڈیزائن کیا ہے شکتی جو ہے اس کا نام ہے مائکرو پوسیسر اور مائکرو کنٹرولر یہ ٹوٹلی انڈیا کے اندر اسیمبل ہوا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بھی میں چیز شکر کروں گا کہ انڈیا کا ایک اپنا ٹوٹلی اپنا انٹرویس کروایا ہوا جس کو وہ کہتے ہیں یہ پہلا انڈیا کا ایسا مائکرو پوسیسر تھا جس انڈیا کے اندر اسیمبل ہوا دوستو کیا آج میں کوئی ایسا نام لے سکتا ہوں فخر سے پاکستان خود پروڈیس کر رہا ہے کوئی ایسا مائکرو پوسیسر کوئی بھی ایسا مائکرو کنٹرولر کیا پاکستان کوئی ایسا پروڈیس کر درہا ہے دوستو دوستو میرے لیے اور آپ کے لیے تمام پاکستانیوں کے لیے ایک سوچنے کا وقت ہے ہم کہاں لائی کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بات حلفن کہہ سکتا ہوں اگر ابھی چھے ہزار دس ہزار جو طلبہ ہیں پاکستان کے اندر وہ پہلے رہے ہیں سوفٹر انجینئرنگ کمپیٹر انجینئرنگ اور الیکٹرکل انجینئرنگ ان کو آپ خرا کر کے آپ ان سے صرف مایکرو پوسیسر اور مایکرو کنٹرولر کی جو بیسکس جو ہیں اس کے بطالق پوچھ لیں ان میں ڈیفرنسز پوچھ لیں تو آدھی جو لوگ ہیں وہ اس کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے آپ کو میں آپ کو یہ بات بلکل میں کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ جو ففٹی پرسن لوگ ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ ہوتا کیا یہ مایکرو پوسیسر اور مایکرو کنٹرولر تو دوستو ہمارے رہے سوچنے کا وقت ہے ہم خود کی اوپر ہم دھیان دیں ہم کہاں لائی کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو دوستو بجائے اس کام کیونکہ ہم ان قام میں پر جائیں کہ بھئی کون چور ہے کون مخلص ہے کون وفادار ہے کون کیسے کون کیسے کون مسلمان ہے کون کافر ہے ہم نے جو اپنا گول ہے وہ یہی سیٹ کیا ہے کہ ہم نے کسی اور کو بلیم کرنے ہیں ہم نے خود کے اوپر کوئی ذمہ دائلین سے بلکل انکار کیا ہے تو بجائے کے ان کاموں میں پڑھنے سے ہم کو چاہیے کہ ہم آئی ٹی کی فیلڈ کو اور اس تک جو تمام فیلڈ ہیں ایٹ لیسٹ جو ہم انجینئرز ہیں وہ اس کو لے کے چلیں پاکستان کو اس فیلڈ میں آگے کریں میں آپ ایک کار چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ایک سال کے اندر پاکستان دو دوزر انیس سے لے کر دوزر بیس کا سال رہا اس کے اندر پاکستان کے اندر بہت آئیٹی کا کام ہوا اور اس کا سارا جو ذمہ ہے جو آل دا کریٹ گوز ٹو فواد چہدری انہوں نے جو بھی کیا جس کی بھی جسے بھی کروایا ایز آ ہول انہوں نے یہ کام کروایا کیا کروایا کس تک کروایا وہ اور بات ہے لیکن پاکستان کے اندر پچھلے ایک سال کے اندر بہت گروت ہوئی ہے ایک بات جب میں پیچھے بولنا بھول گیا انڈیا کے اندر تھرٹین پرسنٹ انکریز آیا ہے پچھلے سے لے کر سال سے لے کر اس سال تک دو دوزر انیس تک جو میں آپ کو دیا ڈیٹا پاکستان کے اندر وہی ٹونٹی پرسنٹ انکریز آیا ہے آئیٹی کی فیل میں انڈیا کا تھرٹین پرسنٹ ہے ہمارا ٹونٹی پرسنٹ ہے تو یہ خوشائند بات ہے کہ ہم انکریز اچھا کر رہے ہیں اپنی فیل کے اندر لیکن ابھی پھر بھی بہت پیچھے انڈیا سے اس کو اس فیل میں اس کو بہت پیچھے چھوڑ کے جانا ہے ہم نے انشاءاللہ میں دو دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں دو انڈیا لڑکیاں تھی ہم سے بھی کم عمر ہوں گی پندر سے لے کر سورت حال کی عمر ہوگی وہ بیٹھ کے جنابی یہ بات دسکس کر رہی تھے کہ آئی ٹی کی فیل کے اندر پاکستان کہاں لائی کرتے ہیں اور وہ پاکستان کو کھری کھری سنا رہی تھی تو ان کو دیکھ کر سا میرا خون کھول اٹھا کہ یہ ہوتے کون آج پاکستان کو آئی ٹی کی فیل میں تائن جانے والے جب ہم یہاں پر اتنے اچھے اچھے جو انجینلیوز ہے وہ کر سکتے ہیں اچھے خاصے تعلیم نفتہ لوگ ہم یہاں پر موجود ہیں تو وہ کون دو چھوٹے چھوٹے عمرہ کے بندے آ کے ہم کو باتیں سنا رہے ہیں جناب کس ہمارے لئے اور کیا بات رہ گئی دوسروں میں مانے لئے تو یہ خود کے سوچنے کا وقت ہے اپنے آپ کو سوچیں کہ ہم کس طرح پاکستان کو اس فیل میں آگے لے کے جا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم سے یقین ہے کہ دوہزار اکیس کا سال اور دوہزار بائیس کا سال پاکستان بہت آگے گیا ہوگا آئی ٹی کے فیل میں ابھی ریسنٹری جو ہے پاکستان وہ انہیں وہ الیکٹریکل بسس کا آغاز کی ہے پاکستان کے اندر یہ بھی ایک خوشائند بات ہے اس طرح کہ تمام فیلز دوستوں اس کے اندر کام کریں آرڈوینو وغیرہ روبوٹکس اے آئی ان تمام فیلز کے اندر گھز جائیں اس کے کام کریں اس کے اندر یہ بہت ہی آ کے جانے والی فیل ہے ہمارا آنے والا وقت اسی کے اندر ہے روبوٹکس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آرڈوینو وغیرہ ان سب کے اندر ہمارا آنے والا وقت اس سے گزرے گا تو اس کے اوپر سوچئے کہ ہم اس میں کام کر کے کس طرح سے اندر پاکستان کو جو ہیں آئی ٹی کے اندر آگے لے کے جا سکتے ہیں آخر میں ایک میں پیغام دیا جانگا دوستوں کہ اگر تو کوئی بندہ جو میری ویڈیو دیکھے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ کام کرے آئی ٹی کے اندر تو وہ میرے ساتھ کو لیپ کر سکتے ہیں میں پرسنلی بہت اس فیلڈ کے اندر اس کام کے اندر میں بہت ہی انٹرسٹڈ ہوں کہ میں کسی طرح سے پاکستان کو رائز دلواؤں اس آئی ٹی کے فیلڈ کے اندر میں آرڈوینو وغیرہ آرڈوینو روبوٹکس اے آئی ان تمام فیلڈ سے اندر میں جو بہت انٹرسٹ ہے پرسنلی انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیو تو میں کچھ نہ کچھ پاکستان کے لئے ضرور کروں گا کوئی بندہ مجھے اگر کولیپ کرنا چاہتا ہے تو وہ مجھے پرسنلی مجھے مجھے بات کرے میرے ای میل کے اوپر میرے فون نمبر کے اوپر میرے ورساک کے اوپر وہ آپ کو ہوتے ہیں ایویلیبل ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے اوپر میرے آپ مجھے میرے سے بات کریں مجھے کولیپ کریں انشاءاللہ ہم پاکستان کو بہت آگے لے کے جائیں گے آئی ٹی کے فیلڈ کے اندر یہ انڈری تو کچھ بھی نہیں ہے اس کو چھوڑ کے آگے انشاءاللہ نکل جائیں گے انشاءاللہ میرے انشاءاللہ اللہ سے بہتر امید ہے دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب کو میری آخری ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے ایک پیغام آپ تک پہنچانا تھا میں کسی کو کسی کو مطبع بھلا نہیں بول رہا میں کسی کو کی ہمت نہیں کم کر رہا صرف ایک آپ کو ایک تواصل سیاہ جو فیس تھا وہ دکھا رہا تھا کہ پاکستان کسی میں لیک کر رہا ہے تو بہرحال انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور پاکستان کو آگے پہنچائیں گے اس فیلڈ کے اندر بھی تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کا میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیں باقی لوگوں تک پہنچائیں اپنے دوستوں تک پہنچائیں لازمی پہنچائیں دوستوں یہ وقت ہے پاکستان کو آگے برہانے کا اس فیلڈ کے اندر تو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور جنہوں نے میری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو خود بخود ان تک پہنچ جائے تو دوستوں ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں آپ ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ